اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول آج آپ کو ایک ابائے کی کٹنگ اور سٹیچنگ دکھائے گی بہت ہی ایزی میتھڈ سے ویورز جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی سمرہ مقبول کا ایک سمپل سا ابائہ سیاہ ہے یعنی کہ سیاہ تو میں نے اپنے لئے تھا عمرے پر جانے کے لئے اور اس کے بعد جب میں عمرہ کر کر آئی تو وہ میں نے اپنی بیٹی سمرہ کو دے دیا وہ یونیورسٹی پہن کر جاتی ہے تو میرے کچھ ویورز نے کہا ہمیں وہ ابائے کی لک دکھائیں اس کی شیپ دکھائیں کہ وہ کس ڈیزائننگ کا یہ دیکھیں ویورز یہ سمپل سا ابائہ ہے میں نے پہلے بھی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے چینل میں اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے پہنا کر دکھایا اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ڈیٹیل بھی بتائی ہے تو آج میں نے سوچا آپ کو ایک سمپل سا ابائے کی ڈیٹیل سے کٹنگ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ بٹر فلائے کافتان ٹائپ کا ابائہ کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکتی ہیں یہ سینٹر سے آپ کو نظر آرہا ہے اوپن ہے اور فیبرک کی ویڈت کافی زیادہ ہے اور جو اندر کی لائننگ ہے وہ بھی ائر لائن ہے تو ویورز آج میں آپ کو ائر لائن ایک بنے بنائے یعنی کہ اندر کا اینر جو میرے پاس ایک ایکسٹرا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی کس ٹائپ کا میں اس کو ایک ابائے میں لگانے کی ٹیک بھی بتاؤں گی اور جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں ابائہ وہ سینٹر سے کھولا نہیں ہوگا یعنی کہ بند ہوگا یہ ہم نے صرف آپ کو اس کا آئیڈیا بتایا تھا کہ کچھ ابائے سینٹر سے کھولے بھی رکھنے چاہیے تو ویورز اندر کی لائننگ ایک ائر لائن لک دے رہی آپ کو نظر آرہا ہے اوپر سے یہ ہر طرف سے کھولا ہے صرف سلیوز اور نیک لائن اس کی اٹیچ ہیں آپس میں یہ دیکھیں ویورز آپ نے دیکھا ہوگا اس کی سلیوز کے اوپر جو نیٹ فیبریک ہے وہ اس کی سلائی میں اٹیچ ہوا ہوا ہے یعنی کہ سلیوز کے اوپر والے حصے میں جب میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ دکھاؤں گی تو آپ کو خود با خود سمجھ آ جائے گی تو میں نے شیم اسی ٹائپ کا فیبریک لیا ہے نیٹ فیبریک تو میں اب آپ سے اس کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں پلیز اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا کیونکہ یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے آپ کے لئے جو گھروں میں ابایا سینہ چاہتی ہیں یہ دیکھیں ویورز میرے پاس ایک ایکسٹرا ابایا ہے جو کہ میں انر کے طور پر یوز کروں گی کیونکہ میرے پاس اس وقت فیبریک مؤثر نہیں ہے کہ میں ایک نیٹ فیبریک لے کر آپ کو اس کی کٹنگ سٹیچنگ دکھاؤں کیونکہ یہ ابایا میرا یوز میں تھا تو میری بیٹی نے کہا ہے میں یہ استعمال نہیں کروں گی میں نے کافی بار پہن لیا ہے تو میں اس کو انر کے طور پر یوز کروں گی اگر آپ کے پاس نیو فیبریک ہو تو آپ اسی طرح ایک ائر لائن کمیز کو کٹ کریں اور آپ کا فیبریک اسی لک کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں نیچے سے اس کی فلیر بہت زیادہ ہے سیمپل سی آپ ائر لائن شرٹ کی طرح کٹنگ کریں اور سلیوز اس کے جیسا کہ یہ سٹیچ ہوا ہوا میں آپ کو اس کی ٹریک بتاؤں گی ہم اس میں کس طرح سے فیبریک کو یوز کریں گے یہ یوگ ٹائپ کا ہے دیکھیں جیسے جھبلا سٹائل ہوتا ہے تو میں اب آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس یوز میں بھی کوئی بایا پڑا ہو تو آپ انر کے طور پر یوز کر سکتی ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ویورز آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر سے سلیوز کو کٹ کر لینا یہ دیکھیں کیونکہ یہ استعمال شدہ بایا ہے تو اس کا میں سینٹر سے پہلے سلیوز کٹ کر لوں گی شولڈر کے ساتھ شولڈر کے ساتھ یہ فیبرک کٹ ہوگا جو ہم نیٹ فیبرک یوز کریں گے کافتان کا تو یہ صرف میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں اپنے پرانے ابائے بھی آپ استعمال میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا سلیوز کٹ ہو گیا ہے اوپر کی سائیڈ سے نیچے سے ہماری سلائی پہلے سے ہی ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے جتنی بھی ہماری سلیوز کی لیندھ ویرت ہے ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے کیونکہ یہ پاس ہمارے پاس پہلے سے ہی سائیز موجود ہے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ کی بھی سلیوز اور شولڈر کو کٹ کریں گے کیونکہ یہ ویورز آپ کو میں ہر چیز ڈیٹیل سے دکھاؤں گی اگر آپ کے پاس اس طرح کا بایا موجود نہ ہو پرانا تو آپ ایر لائن کمیز صرف اور صرف شرٹ کی طرح کٹ کریں اور اوپر کے جو سلیوز ہیں وہ آپ نے ایسے اوپر سے کٹ رکھنی ہے بس اس بات کا خاص کیا رکھیں کہ آپ کے سلیوز اوپر سے اوپن ہونے چاہیے یہ شولڈر اور نیک لائن اب میں آپ کو ابائے کی کٹنگ دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز نیچے سے یہ کافی کھولا ہے اس وجہ سے میں یہ یوز میں لا رہی ہوں اپنا بایا یہ دیکھیں ویورز میں نے فیبرک نیٹ فیبرک کو ڈبل فولڈ کر کر رکھ لیا ہے اور اس کی ویست تقریباً ہے فیفٹی سیون میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز اس کی جو ویست ہے فیبرک کی وہ فیفٹی سیون ہے جتنا بھی ہمارا فیبرک کی ویست ہو آپ لے لیں اگر آپ کو کم یعنی کہ ویست کا فیبرک ملے تو آپ سینٹر سے جوڑ لگا سکتی ہیں یا اوپن کر سکتی ہیں کیونکہ جتنا زیادہ ویست میں فیبرک ہوگا بٹر فلائی کافتان ٹائپ کا بایا اتنا ہی خوبصورت زیادہ فلیر والا بنے گا تو ویورز لینڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے لینڈ آپ اپنے قد کے حساب سے رکھیں کہ آپ کتنا قد کا مطلب پیمائش آپ کی ہے آپ کتنی لینڈ کا پہننا چاہتی ہیں یہ میں آپ کو بھی لینڈ بھی بتا دیتی ہوں ویورز اس کی جو لینڈ ہے یہ فیفٹی فائف یا فیفٹی سیکس ہے یہ دیکھیں کیونکہ میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ سمرہ مقبول کا قد زیادہ لمبا نہیں ہے تو یہ فیفٹی فائف کی ہم نے لینڈ لی ہے تو اب اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں ویورز سب سے پہلے آپ نے پورے فیبرک کو ڈبل فولڈ کرنا ہے یعنی کہ یہ ٹو فولڈ ہے تو اب اس کو ہم اس طریقے سے ایسے فولڈ کرتے ہوئے ڈبل فولڈ کر کے اس کا سینٹر کریں گے یہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈبل کرنا ہے کیونکہ پہلے میں اوپر سے آپ کو کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی تاکہ آپ اوپر سے اس کی سلیز اور نیک لائن کٹنگ کر لیں اور نیچے سے آپ نے کپڑے کو بلکل ایک ساتھ پریس کرنا ہے کہیں سے اوپر نیچے نہ ہو آپ کے اس فیبرک کا سینٹر ہونا بہت ضروری ہے ویورز سب سے پہلے نیک لائن آپ نے ٹریس کرنا ہے یعنی کہ جو میرے پاس سینر ہے میں نے اسی پیمائش کا نیک لائن پر نیک لائن کا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں نیک لائن ریڈی ہو گئی اور سینٹر سے میں تمام فیبرک کو کٹ کر دوں گی اگر آپ چاہے تو فرنٹ اور بیک کا نیک لائن چھوٹا بڑا بھی رکھ سکتی ہیں لیکن ہم صرف فرنٹ اور بیک کا سیم ٹو سیم رکھیں گے کیونکہ ہمارے جو اندر کا اینر ہے اس کا نیک لائن فرنٹ اور بیک کا سیم ہے تو اس لئے ہم سیم رکھ رہے ہیں اور سینٹر سے تمام فیبرک کو دونوں سیٹ سے کٹ کریں گے نیٹ فیبرک کو کٹنگ کرتے وقت تھوڑی سی کینچی تنگ کرتی ہے آپ اتیاز سے اس کی کٹنگ کریں اب یہ ویورز ہم نے اوپر سے دیکھیں دونوں پیسیز الگ الگ کر لی ہیں یعنی کہ سیلیوز میں جو ہم نے حصے اٹیج کرنی ہے اب نیچے ہم نے کافتان کو راؤنڈ شیپ دینی ہے ویورز نیچے سے آپ چاہیں تو راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں سٹیٹ بھی رہ سکتا ہے آپ کو جو آپ کو پسند ہو اب یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے نشان لگانا ہے الیون انچ کے گیپ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے راؤنڈ کرتے ہوئے نیچے کی طرف جانا ہے کیونکہ نیچے سے تو ہمارا سٹیٹ ہے ہم نے سائڈوں سے صرف راؤنڈ کرنا ہے تو ویورز جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے راؤنڈ شیپ کر لیں تھوڑا کر لیں زیادہ کر لیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے پہننے کے بعد یہ دھلکا ہوا گرا ہوا بہت ہی پیارا لگتا ہے تو ویورز کی کٹنگ سٹیچنگ بہت تیزی ہے اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بہت ہی جلد ایک ایزی میتھڈ کے ساتھ اب بائی کی کٹنگ اور سٹیچنگ دکھاؤں گی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ دیکھیں ویورز یہ راؤنڈ شیپ ہم نے کر لیے اب اس کے بعد ہم اس کے اینر کو اس کے اوپر نیک لائن میں اور چھولڈر میں اٹیچ کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز نیک لائن کو آپ نے پہلے سٹیٹ کرنا یعنی کہ آپ کو یہ بات بتانی ہے فیبرک آپ کا سٹیٹ ہونا ضروری ہے نیک فیبرک میں آپ کو گھر سے دکھا دیتی ہوں رائٹ سائیڈ سے میں نے نیک فیبرک رکھا ہے اور جو اندر کا اینر ہے یہ بھی رائٹ سائیڈ ہے یعنی کہ دونوں کے نیک لائن کو آپ نے اس طریقے سے اٹیچ کرنا ہے کہ راؤنڈ شیپ آپ کی جتنی بھی نیک لائن کی ہو ایک دوسرے کے ساتھ سٹیچ ہو فیبرک کہیں سے اوپر نیچے نہ ہو کیونکہ یہ ہمارا اینر استعمال شدہ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں تو بعد میں بھی آپ لگا سکتی ہیں ابھی آپ کو صرف ہم نیک لائن اور آرم ہال لگانے کے ٹھیک بتائیں گے تاکہ آپ اس ٹائپ سے اپنے آبائیوں کو سٹیچ کر سکیں اب یہ دیکھیں ویورز ہماری نیک لائن ہماری ریڈی ہے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے کٹ کینچی سے لگا لیں تاکہ جب آپ اس کو رائٹ سائیڈ کریں تو آپ کی نیک لائن بہت ہی نیٹ سی بنیں اب میں آپ کو دکھا دیکھتے ہوں یہ دیکھیں جب میں اس کو اندر کی طرف فولڈ کروں گی تو اوپر سے ہماری نیک لائن بہت ٹھیک خوبصورت اور نیٹ بنے گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر ایک سیلائی لگا لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس طریقے سے ہمارا اندر کا فیبرک بار بار سیلائی والے فیبرک سے اوپر اٹھے گا نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ایک سیلائی لگا لیں چاہے آپ اندر کی طرف بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اس طریقے سے اوپر سیلائی لگا لیں یہ آپ کی جو اندر کی سیلائیوں کا فیبرک ہے یہ بیٹھ جائے گا نیک لائن میں ہمیشہ سیلائی لگانے سے آپ کا اینر کا فیبرک پریس ہو جاتا ہے اب یہ فرنٹ اور بیک کے سیم اسی ٹریک سے آپ نے نیک لائن سٹیچ کرنے ہیں یہ دیکھیں ویورز قریب سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ سٹیچنگ کے بعد اینر اندر چلا گیا اور بہت ہی نیٹ اس کی سیلائی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں ہماری نیک لائن کے بعد اب ہم نے اوپر سے جو سلیوز ہیں ویورز دونوں سلیوز کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے نیٹ فیبرک کو اور اندر کے اینر کو ایک ساتھ سمیٹھ کے ایسے سیلائی لگانے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے نیک لائن ریڈ سیڈ آپ کو کرتے ہوئے دکھایا ہے اب یہ سیلائییں ہماری اندر کی طرف ہوں گی تو ہم آپ کو رکھ کر دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے نیک لائن کو فول کرنا ہے کہ ہماری سیلائییں گھوم سیلائی میں بن جائیں ویورز آپ کو سمجھا گئی ہوگی میں ایک بار سے آپ کو پھر سمجھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز دونوں آپ نے نیک لائن کے سیرے پکڑنے ہیں پھر نیٹ فیبرک کو آپ نے نیچے کی طرف گھوم آ دینا ہے کیونکہ اس طریقے سے ہماری جو نیک لائن کا فیبرک ہوگا نظر آتا ہوا جو بورا لگتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا ہماری یہ نیٹ سی اوپر سے شولڈر سٹیچ ہو جائیں گے اور گھوم سیلائی میں یہ ہماری ادھر سے سٹیچنگ ہوگی یہ دیکھیں ویورز جو ہم نے سیلائی لگائی ہے یہ تقریب ہم نے پانچ یا چھ انچ تک لگائی ہے کیونکہ ہماری پاس یہ یوک والا انر تا ہم نے اس کی وجہ سے ایسے کیا ہے تاکہ یہ یوک ہماری نیٹ سی بن جائے اور ہمارا فیبرک باہر نہ نکلے یہ دیکھیں اب باقی سلیز نیٹ فیبرک جو ہے وہ عام سلائی کی طرح ہم سٹیچ کریں گے جیسے کہ روٹین وائز ہم دونوں فیبرک کو پکڑ کر سٹیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سلیز آپ نے اس طریقے سے انر کے ساتھ ساتھ فیبرک کو نیٹ کو نیٹ کے ساتھ اور انر کو انر کے ساتھ اوپر سے ملانا ہے اور پوری سلیز کو سٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھ لیں میور دوبارہ سے میں آپ کو فیلٹ بتا دیتی ہوں یہ نیٹ فیبرک کی دونوں آپ نے سلیز پکڑنی ہے پھر اوپر سے انر کے فیبرک کو پکڑنا ہے پھر آپ نے جہاں تک سلائی لگائی ہے وہیں سے آپ نے سلائی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہ انر راؤنڈ یوک کا تہم جاتے ہیں وہ نیٹ لگے تو اگر آپ کے پاس کیونکہ فیبرک ہوگا تو آپ سیم سمپل طریقے سے اوپر سے سلائی کیجئے گا یہ دیکھیں میور پوری سلیز آپ نے سیم اسی ٹریک سے سٹیچ کرنی ہے اوپر کے حصے کو نیٹ فیبرک کو نیٹ فیبرک کے ساتھ اور جو انر ہے نیچے کا نیچے رکھیں اوپر کا اوپر رکھیں تو ابھی بس آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بہت تیزی ٹریک ہے کیونکہ ہمارے یہ سلیز پہلے سے ہی ریڈی ہیں موڑی ہوئی ہیں لیکن آپ پہلے سے اس کی سلیز کی آگے سے مڑائی کر لیں اور نیچے سے انر کی بھی اور جب بھی آپ لینٹ لیں یہ یاد رکھیں نیٹ فیبرک آپ نے 2 انچ ایکسٹرہ لینا ہے کیونکہ ہم نیچے سے راؤنڈ کرتے ہیں اس کے بعد پی کو بھی کروائیں گے مڑائی کریں گے تو وہ ہمارا انر کے ساتھ سیم ٹو سیم ہو جائے گا ویورز کوئی بات اگر سمجھ میں پھر بھی نہ آیا آپ کامٹس میں ہی پوچھ سکتے ہیں ورس اپ نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں ہر سوال کا جواب میں آپ کو دے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ویورز اب ہماری یہ سلیوز دونوں سائیڈ کی ریڈی ہیں کیونکہ اب ہم اس میں پی کو کروائیں گے اور پی کو کے بعد یہ ہمارا اب آیا ریڈی ہے تو ویورز آپ کو امید کرتی ہوں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی سمجھ آگئی ہوگی تھم نیلا بعد میں دیکھئے گا یہ دیکھیں ویورز یہ سٹیچنگ کے بعد اس کی اصل آپ شکل دیکھ لیں یہ اب آیا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور میں کوشش کروں گی آپ کو اس کا تھم نیل سمرہ مقبول کو پہنا کر دکھاؤں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور میری ویورز نے بھی یہ بھی بات پوچھی تھی میں بتانا بھول گئی کہ ایک آبائے میں کتنا فیبرک لگتا ہے تو ویورز کم از کم آپ سڑھے تین میٹر سے چار میٹر تک کا فیبرک لے سکتی ہیں اگر آپ کا فیبرک بڑے برکہ ہوگا تو آپ کو صرف لیندھ لیندھ کا اندازہ کرنا ہوگا فرنٹ اور بیک کیے دیکھ لیں آپ اس کی لیندھ سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کی لیندھ کم ہے تو کم فیبرک لے لیں زیادہ ہے تو زیادہ لے لیں ویسے میں نے چار میٹر فیبرک لیا تھا تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو پلیز دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہماری پیاری پیاری مسلم بہنیں زیادہ سے زیادہ ابایا پہننے کی کوشش کریں اوکے اللہ حافظ